مکو کے مطلق مکو تیبی زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کو انبلالسلب کہا جاتا ہے فارسی میں اس کو روبہ طریق کہا جاتا ہے سندھی میں اس کو پٹ پیروں کہا جاتا ہے پنجابی میں اس کو کانوہ کوٹھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو بلیک نائٹ شیڈ ایس ڈاڈنگرم کہا جاتا ہے جی جناب جہاں تک اس کے پودے کی لمبائی کا تذکرہ کریں تو نفس گز سے لے کر ایک گز تک اس کی لمبائی ہوتی ہے جی جناب انگریزی مسننفین نے اس کو نیشنل آرڈ سولیکن میں شمار کیا ہے اس کا جزو موسر جو ہے وہ سلو نائن کلاتا ہے اس کے رنگ کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں جو سیاہ پھل والی مکو ہوتی ہے وہ کتری طور پر استعمال نہیں کریے کیونکہ وہ زہریلی ہوتی ہے آپ چلتے ہیں اس کے رنگ کیسا ہوتا ہے جو اس کے پتے ہوتے ہیں وہ سبز اور سیاہی مائل ہوتے ہیں پھول کی رنگت جو ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے پھل کی رنگت جو ہوتی ہے وہ سبز اور زرد ہوتی ہے اس کے پھولوں کا تذکرہ جہاں تک کروں تو اس کے رنگ جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے پھل جب تازہ ہوتا ہے تو وہ سبز ہوتا ہے اور جیسے وہ خوشک ہوتا ہے تو وہ زرد سرخی مائل ہو جاتا ہے ذائقے کا جہاں تک تذکرہ کروں تو خام پھل جو ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے اور جب پھل پک جاتا ہے تو اس کا ذائقہ شیری ہو جاتا ہے مکو کو ساکھ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے مقام بیدائش کا جہاں تک میں تذکرہ کروں تو یہ ہند پاکستان کے ہر حصے میں پائے جاتا ہے کاش کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سری لنکا میں یہ کاش کیا جاتا ہے عموماً طور پر یہ برسات کے موسم میں اکتا ہے جی جناب اب چلتے ہیں اس کے فائدے کی طرف تو یہ ورم میدہ ورم جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن خواتین کو منسس کا مسئلہ رہتا ہے یا ورم رہتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس کے علاوہ جناب ہپیٹائٹس بی سی اور جگر کے فیٹی لیور کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ پشاب آور ہوتا ہے جن لوگ پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس مرض میں کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ورم میدہ کے لیے اور ورم surge کیلئے آپ اس کا نوڈ فرما لیں مکو آپ نے لینا ہے تین گرام تکمے کاسنی لینا ہے تین گرام تکمے کسوس لینا ہے تین گرام اور گلے سرک تین گرام دیکھ کاسنی جو ہے وہ لینا ہے آپ نے تین گرام ان سب کو پانی میں ڈال کر آپ عبال لیں اور اس کا کیوہ بنا کے پی لیں اس کے علاوہ آپ مکو کو خالی عبال کا بھی کیوہ بنا کے پی سکتے ہیں اس سے جو پیٹ میں پانی بھڑ جاتا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے پتوں کو نچوڑ کر اس کا رس پلانے سے بھی جن لوگوں کو پشاپ کا مسئلہ پانی پیٹ میں بھڑ جاتا ہے وہ اس کے لیے بہت اچھے ہیں اس کا رس جو ہوتا ہے پتوں کا وہ جب آپ اس کو دیں گے تو اس سے پشاپ آور ہوتا ہے چونکہ تو اس سے پشاپ کل کے آ جاتا ہے جن لوگوں کو زمان کا ورم رہتا ہے اور خنناک اور حلق کا ورم رہتا ہے وہ لوگ عمل تاز کی پھرلی اور مکو تین تین گرام لیں گے اور اس کا کیوا بنا کر پییں گے صبح شام تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ جن لوگ کے کان بن رہتے ہیں وہ اس کے پتوں کا رس گرم کر کر اس میں تھوڑا سا پانی نیم گرم پانی ملا لیں اور اپنے کان میں ہلکا سا ٹپکا لیں تو ان کا کان بھی کھل جائے گا تو جن لوگ کے کان بن رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اب چلتے ہیں جناب نقصان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا میری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں جناب جو خواتین حاملہ ہیں وہ اس کا استعمال کتری طور پر نہ کریں اس کے علاوہ مدر فیٹ پر جو خواتین ہیں وہ بھی اس کا استعمال کتری طور پر نہ کریں جس طریقے سے میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ جو ہے ہر چیز کا زیادہ استعمال نقصان دے ہوتا ہے تو آپ اس کا جب زیادہ استعمال کریں گے تو ڈائریا کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور کریم بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس لئے یہ اتیاد رکھئے گا جناب جاتے جاتے میں آپ کو کہوں گا کہ میری سر پھوکا کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے اس کو دیکھنا مت بھولیے گا اور جناب گازر کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے تو اس کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اب آپ ازادہ دیں میں آپ کا ہر بلیس حکیم مہر محمد مگی سے شکریہ